ایسا ہمیں گائے وان کیسے آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں نے آملیٹ وڈی کیا ہے یہاں پر سیمپل آملیٹ جو گھر میں ہم بناتے ہیں اور ساتھ ہی میرے پاس ہے توٹیلا ریپس پہلے میں نے ایک دن جو ہے وہ نگرز کے ساتھ توٹیلا ریپس دینر میں ریڈی کے تھے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے ہی چینل پر مجود ہے ویڈیو دیکھے گا نگرز کے ساتھ توٹیلا ریپس بناتے ہیں آج ہم توٹیلا ریپس کے جو ہے وہ آملیٹ ریڈی کریں گے بہت مزیدار لگتے ہیں توٹیلا ریپس آل ریڈی مارکٹ میں جو ہے بنیوی روٹیوں کی طرح کے ہیں یہ ریپس کی طرح کے آپ اس کو مختلف طرح سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ویری ایزی ٹو میک ہے میں نے اس طرح آملیٹ کے اوپر جو ہے یہ توٹیلا ریپس رکھ دیئے تھے اور اب جو ہے میں انڈے کو اسی طرح سے جو ہے یہ توٹیلا ریپس کو اس طرح سے گھمالوں گی یعنی کہ توٹیلا ریپس کے اندر ہی جو ہے وہ آملیٹ آ جائے گا اور بہت یمی مزیدار سے جو ہے ہمارا بیگ فاسٹ ریڈی ہو گیا ہے توٹیلا ریپس آپ اس میں چیز ایڈ کر سکتے ہیں مایونیز کیچپ جو بھی آپ کو لائک کرتے ہوں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اندر بہت میں نے ایزی ٹیز یہ بنایا ہے ناشتے میں اور جی بہت مزیدار سے اس کی خوشبو آ رہی ہے آپ بھی ریپس سے ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں کے سکول سے آنے کا ٹائم ہو گیا اور یہاں پر میں جو ہوں آلو کی بھوجیاں ریڈی کرنے لگی ہوں سوہانہ کو بہت پسند ہے وہ مجھے کہہ کر گئی تھی کہ ماما میرے آنے سے پہلے آپ نے جو ہے یہ ریڈی کر کے رکھنی ہے ہم جو ہیں کھائیں گے اوپر چھل پر بیٹھ کر دھوپ میں میں نے کہا جنے ٹھیک ہے سو یہاں پر میں ریڈی کرنے لگی ہے آلو کی بھوجیاں بہت آسان اور فٹا فٹ سے ریڈی ہونے والی ریسپی آپ سب کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں ناشتہ ٹوٹیلا ریپس کا بہت آسان ریسپی تھی اور ساتھ ہی جو ہے آلو کی بھوجیاں کی ریسپی میں نے آلو جو ہے وہ چھیل لیا پیل آف کر لیا اس کو اور اس طرح سے باریک جو ہے وہ میں گولڈ شیپ میں کٹ لوں گی آلو کو ساتھ ہی ایک بال میں میں نے پانی لیا ہے تاکہ آلو جو ہے وہ بلیک نہ ہو جائے اس طرح سے اتنے آلووں کو جو ہے وہ میں کٹ کر لوں گی باریک اور اس میں صرف ٹیماتر شامل کروں گی اور ساتھ ہی جو ہے آلو اور مزید چیزیں اس میں ہم نے شامل نہیں کرنی بہت باریک سے آلو جو ہیں ہمارے کٹ ہو رہے ہیں جب تک نیو آنے والے میمبرز جو آج فرس ٹائم میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں کانگلی پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ مجھے آپ سب کی جو ہے وہ سپورٹ ملتی رہے آلو ہمارے ہو چکے ہیں کٹ یہاں پر میں نے رکھ لی ایک مٹی کی کڑھائی چولے پر اس میں جو ہے کوکنگ کو آل ایٹ کر رہی ہوں اور اس میں شامل کریں گے ہم زیرہ زیرہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے زیرہ ہمارا جب تک پکتا ہے اچھے سے تب تک میں اس میں جو ہوں وہ آلو کتلے ایٹ کر دوں گے آلو کی بجیاں کے لیے جو ہم نے کتلے کٹ کے تھے آلو کے وہ ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی اس میں ہم مسالے آٹ کر رہے ہیں نمک آٹ کروں گے اور پی سی وی لال مرچے دیرہ مرچے جنہیں بولتے ہیں وہ آٹ کر دیں گے اور اس میں تھوڑی سی حلدی شامل کی ہے تھوڑی سی لال مرچے یہ ہے میرے پاس زیرہ پاورڈر اور ایک عدد آدھا ٹاماٹر جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے ایک پورا ٹاماٹر شامل نہیں کروں گی بس اتنا ہی جو ہے وہ ہم ٹاماٹر اس میں شامل کریں گے بہت باری کر کر کے میں نے ٹاماٹر اس میں شامل کیا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پانی اچھی طرح سے سارے ان چیزوں کو مسائلوں کو جو ہیں وہ ہلا لیں گے سارے ہمارے اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں پانی شامل کرنا ہے اس میں بہت تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے آدھے سے بھی تھوڑے کپ کے برابر اور اسے ہم نے رکھ دینا ہے دم پر سٹین پر تاکہ ہمارے آلو جو ہے بہت اچھے سے گل جائیں اور یہاں پر جو ہے ہم ساتھ سیلٹ ریڈی کر لیتے ہیں میں نے پیاس آلیڈی کر لی تھی تو ساتھ ہی جو ہے وہ کھیرہ رکھ کر لوں گی ہری میٹھے شامل کر رہی ہوں آلو ہمارے آلو کے جو بجھی ہے وہ آلیڈی بہت سپائسی ہے سوہانا اور میں نے کھانی ہے اور محمد سبحان نے سو دیکھتے ہیں کہ بچوں کے حالت کیا آنے والی ہے آپ سب بتائیے کیسے ہیں کیسا وقت گزر رہا ہے تھنڈ کیسی ہو گئی ہے کہاں کہاں سے میری ویڈیو کو وارچ کہہ رہے ہیں آپ سب اپنے ایک شہر کا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو اور آپ کی طرف موسم کیسا ہے کیسے تھنڈ پڑھ رہی ہے لہور میں موسم جو ہے اب دسمبر کا تھوڑا سا تھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے تھنڈ پڑھنی شروع ہو گئی ہے سوپہ کے ٹائم اور اب جس ٹائم میں ویڈیو کو جو ہے وہ وائس آور کری ہوں اس ٹائم باہر تھنڈ ہے سورج نہیں نکلاوا اور اچھا خاصہ جو ہے وہ موسم سرد ہو رہا ہے اور جنا ہماری آلو کی بجھیا جو ہے وہ ہلکے ہلکے سے بھی آلو جو ہے وہ کچھے ہیں پانی بھی اچھا خاصہ جو ہے ٹاماٹروں نے بھی چھوڑ دیا ہے اور سیلڈ تیار ہو چکا ہے لیمو اوپر سے ڈال رہی ہوں مزددار سے جو ہے ہمارا سالات تیار ہو گیا ہے آلو کی بجھیا میں ابھی وقت ہے جب تک میں جو ہوں وہ روٹیاں بھی ریڈی کرلوں گی دل ہے آج دیسی گھی کے پراتھے ریڈی کرنے کا سو ہم وہ پراتھے بنائیں گے تھوڑا سا جو ہے پودینہ ایٹ کرنے لگی ہوں میں سیلڈ میں یہ اپنی منٹ رکھ دی ہیں پودینہ اس طرح سے رکھ دیا ہے تو لیجئے مزددار سے آلو کی بجھیا بھی تیار ہو گیا ہے پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور مٹی کی کڑھائی کا اپنا ہی ایک لیدہ سے سواد ہے بہت مزددار لگتا ہے اس میں کھانا نیکسٹ انشاءاللہ اس میں ہم چکن کی کڑھائی بھی جو ہے چکن کی کڑھائی کہہ رہی ہوں سوری چکن کڑھائی بھی ریڈی کریں گے اور بھی مزددار سے کھانے جو ہیں ہم اس میں بنائیں گے انشاءاللہ اوپر سے تھوڑا سا جو ہے وہ ہرا دھنیا ڈال لیا ہے ساتھ ہی جو ہے کچھ ہری مرچیں بھی ڈالیں گے دل کر رہا ہے ہری مرچیں ایٹ ڈالنے کا اس میں تھوڑا سا اور مزددار اس کو سپائسی بنانے کا تو لیجئے ہری مرچیں ایٹ کر دی ہیں اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اور بنا لیتے ہیں جلدی فٹا فٹ سے پراتھے بچوں کا سکول سے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے ان کے آنے سے پہلی کھانا تیار کر لیتی ہو تک کہ فٹا فٹ جو ہے وہ کھانا ہم سرف کر لیں اور جلدی جلدی سے کھا لیں دیسیگی میں نے گھر پر بنایا تھا آپ سب نے ویڈیو اور میرے حال سے دیکھ چکے ہوں گے سو اس کا بھی تک بھی میں نے کوئی پراتھے یا روٹی کچھ بھی بنا کر آپ سب کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا تو یہی سوچا کہ آپ پراتھے بناتی ہوں تاکہ دیسیگی کیسا ہے اس کی خوشپوک کیسی ہے اس کا بھی جو ہے آپ سب کے ساتھ بتاؤں آپ کو شیئر کروں بہت آسان سا دیسیگی گھر میں بنانے کا جو ہے میتھڈ کو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ سب بھی گھر میں ضرور دیسیگی بنائیں ملائی جو ہے اوریڈی گھر میں دودھ آتا ہے اس کی ملائی جو ہے وہ سیف کرتے رہے ہیں اور جب وہ اچھی خاصی سیف ہو جائے دین دیسیگی بنا لیجئے پراتھا گول مول ہمارا بیل چکا ہے اب جو ہے ہم رکھتے ہیں اس کو طوے پہ تاکہ جی مزیدار سا پراتھا بھی جو ہے فٹا فٹ سے بن جائے میں جو ہوں یہی سیدھا طوہ جو ہے روٹی اور پراتھے دونوں کے لیے استعمال کرتی ہوں بہت سے لوگ عمومن جو ہے میری امی کے طرف گول والا طوہ یوز ہوتا ہے بتا نہیں اس طوے کو سیدھا اُلٹا ہوتے نہیں کیا بھولتے ہیں کون سا طوہ ہوتے ہیں مجھے جب شادی سے پہلے تو بلکل بھی روٹیاں بنانے نہیں آتی تھی شادی کے بعد بھی کافی ٹائم بعد جو ہے مجھے اچھی روٹیاں بنانے آئی ہیں الحمدللہ اب تو میں بچوں کے پرمائش پر فوراں جو ہے وہ پراتھے روٹی بنا لیتی ہو مجھے بہت ڈڑھ لگتا تھا کہ کیسی بنیں گی کیا ہوگا اور بلکل اچھی نہیں بنتی تھی کہتے ہیں نا وقت کے ساتھ انسان سب کچھ سیکھ جاتا ہے تو ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہے الحمدللہ بہت کچھ ایسا ہے جو شادی سے پہلے کوکنگ بلکل نہیں آتی تھی اب الحمدللہ میں بنا لیتی ہوں سب کچھ مجھے آتا ہے اور یہاں پر ہمارا مزیدار سا کرسپی سا جو ہے وہ دیسی گھی کا پراتھا تیار ہو چکا ہے میں بچے اوپر چھت پر آ چکے ہیں ہم نے جو ہے دری بچھائی ہے چھت پر اور ساتھی مٹی کے کڑھائی والیالو کی پچیاں مزیدار سی جو ہے وہ ہم کھانے لگے ہیں محمد صبحان اٹھ چکے ہیں کہ مجھے بھی بھوک نہیں ہے یہ سہانہ ہے ساتھ ساتھ رائٹنگ کر رہی ہے اور ہمیں ساتھ ساتھ اس کو کھلاتی جاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاکہ ہم سب کی رسک میں کھانوں میں برکتیں اتا فرمائیں ڈھیر ساری اور صحت و تندستی دیں اچھی والی جو ہیں وہ صحت ملے بہت مزیدار سی آلو کی بجیا جو ہے ہماری تیار ہو چکی بہت مزیدار لگ رہی ہے آپ سب بھی میری اس اس آسان سی رسپی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا شام کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہاں پر میں جو ہوں وہ مکرونی پاسٹا ریڈی کرنے لگی ہوں پانی میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا اس میں تھوڑا سا کوکنگ وائل ایڈ کیا اور ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہے اور مکرونی جو ہے وہ باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی سو مجھے ذرا سادہ پیکٹ جو اپن کرنا پڑا ہے اور ساتھ ہی جی مکرونیز ایڈ کر دیا پانی میں اچھی تھے ہیں اسے بوائل ہونے دیں گے مکرونیز کو ساتھ ہی جو ہے میں دوسرے فلیم پہ رکھ لوں گے اور پین اس میں جو ہے ہم اپنا جو ہے مکسٹر ریڈی کر لیں گے ایک پین میں جو ہے میں نے تھوڑا کوکنگوائل ایڈ کیا اور اس میں جو ہے میں چکن ایڈ کر دوں گی چکن کو میں نے بہت ب کیونکہ چکن جو ہے وہ بہت موٹا زیادہ کافی زیادہ جو تھا وہ اس کے پیسز کافی بڑے ہوئے تھے اس کو میں نے اس کو تھوڑا سا کٹ کر لیا تاکہ نورمل سے جو پیسز ہیں وہ ہو جائیں چکن کٹ کر کے ایڈ کیا پین میں اس میں تھوڑا سا سرکا ایڈ کیا ہے سورا سوس ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑی سی چلی ایڈ کر دیں گے چلی سوس اور ساتھ میں جو ہے میں اس میں صرف نمک اور بلیک پیپر جو ہے وہ ایڈ کرنے والی ہوں اور مزید چیزیں ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے نمک ایڈ کیا ہے اور تھوڑی سی کالی مرچے اور یہ مطر میں نے پہلے ہی بول کر کر رکھ لئے تھے تاکہ کام جو ہے ہمارا فٹا فٹ سے ہو جائے چکن بول ہوگا تب تک مطر بھی ہمارے بہت اچھے سے نمک اور کالی مرچوں میں جو ہے وہ ان کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا چکن ہمارا ہم نے تھوڑا سا جو ہے اس کو سوتھے کر لینا ہے کیونکہ چکن ہمارا انکوکڈ ہے چکن دیکھیں بہت اچھے سے سوتھے ہو چکا کیونکہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا دم پر تھوڑ دیر کے لئے کور کر کے اور ساتھ ہی جو ہیں ہماری مکرانیز بہت اچھے سے بوائل ہو چکی تھی مکرانیز ریٹ کر دی ہیں سیم آسان سی ریسپی کے ساتھ آج ہمارا مکرانی پاسٹا بننے والا ہے امید کرتی ہوں میری آج کا ولوگ آپ کو پسند آئے گا بہت آسان سی جو ہیں میں نے ریسپیز آج کے ولوگ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہیں صبح ناشتے سے ولوگ سٹارٹ کیا تھا اور یہ رات کے ڈینر میں جو ہیں ہماری مکرانی پاسٹا کھانے والے ہیں آپ بھی میری ریسپی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا مجھے فالو کیجئے فیس بک پہ اور ساتھی جی مجھے ٹک ٹاک پہ فالو کیجئے یہی سیم نیم سے میرے اکاؤنٹ ہے اپسو میری آج کی ریسپی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سب کو اپنا رکھنا ہے آپ سب نے دھیڑ سارا خیال نیکسٹ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سب سے اچھے سے ولوگ میں تل دین اللہ حافظ شبہ خیر